چوبیس دسمبر دو ہزار بائیس ایک حساب سے مہتپون بن گیا جب جبکہ بھارت جوڑو یاترہ کا دلی میں پرویش ہوا پرویش ہوا صبح جب بدرپور بورڈر سے راحل گاندی اور ان کے ساتھی بھارت یاتری دلی میں انٹر کرے اور اس کا اینڈ ہوا لال کلے پر جب کامل حاصن جو کہ تمیلناڈو کے رہنے والے ہیں تمیل فلموں کے سپر اسٹار ہیں ہنڈی فلموں میں بھی جانا پہچانا نام اور بڑے کلاکار ہیں وہ اور کانگریس کے عدد ملک آرزن کھڑ جے تثہ راحل گاندی جی نے سمبودت کیا آج ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو علاقلق چینل ہیں خاص طور سے جو کائنڈ آف انٹی موڈی ہوئے ہیں ان نے اس کو کیسے دکھایا تو عدی طرح چینل میں یہ دیکھا گیا کہ لائب دکھائے گئے جو یہ یاترہ ہو رہی تھی یا اس کے جو باشر دیئے گئے لال کلے سے وہ تمام لائب دکھائے گئے یہ ابھی آپ نیوز نشاہ کا دیکھ رہے ہیں کلک مگر ان کا کوئی وشش پروگرام نہیں دکھائی دیا ہمیں جو کس راحل گاندی کے لال کلے سے بھاشن کو لے کے ہو اسی طرح سے ستہ ہندی ڈاٹ کام جس کو کیا آپ جانتے ہیں یہ آشو توش جی کا ہے جو کہ پہلے عام آدمی پارٹی میں تھے قرآن پترکار ہیں اس پر بھی کچھ وشش نہیں دکھائی دیا پرخہ دت جی جو کی موجو سٹوری ہے ان کا اس پر بھی اس طرح کا کوئی وشش کارکرام جو کہ انیلائز کرتا ہو راحل گاندی کے اس پورے بھاشن کو ان کی اپنی پریزنس کو کامل حاصن کے آنے کو اسی طرح سے دی وائر میں بھی آرفہ خانم اور ان ساتھیوں کے دورہ جو پریزنٹ کیے جاتے ہیں وشش رفض ہندی میں اس پر بھی کہیں ہمیں اس طرح کا کوئی کارکرام نہیں دکھائی دیا اور اسی طرح کے اور پورٹل ہیں جیسے کہ عجی تنجم صاحب ان کے اس پر بھی ہمیں کوئی اس لال کے لیے والے باشن کو کور کرتے ہوئے کوئی نہیں دکھائی دیا کوئی کارکرام تو یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ عدد تر لوگوں نے اس کو یادترہ کو لائک کی طرح کور کیا ہے پرانے اس پر ڈسکشن ہیں سیم عبیسار شرمہ صاحب کے لیے بھی پر اس پر اور کوئی ڈسکشن نہیں ہے اب جو آپ دیکھنے والے ہیں عجی تنجم صاحب اور فور پی ایم سنجے شرمہ جو کہ اتر پردیس سے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں پنی پرسون باج پیجی کو تو یہ آپ کو دکھائی دیں گے پنی پرسون باج پیجی اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا سنجے شرمہ فور پی ایم نیٹ ورک لکھناو کا جو ہے انہوں نے اس کو انیلائز کیا ہے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ جائیے دیکھئے اور بتائیے جو پنی پرسون باج پیجی ہیں انہوں نے اس کو انیلائز کیا کہ یہ ایک لینڈ مارک طرح کا معاملہ ہے جو راج نیٹی میں نیت رتو کو ڈیفائن کر رہا ہے بلکل نئے جنگ سے جس میں ایک نیتہ اپنے لیے آئیڈیالسٹک لے لیتا ہے اور تمام اس کے جو ان ساتھی کاری کرتا ہیں وہ اس کو نیتہ سکار کرتے ہیں اور فور پی ایم نے اس بات پر بل دیا کہ کس طرح سے یہ ایک سفل ابھیان تھا ایک سفل بھاشن تھا راہل گاندھی کا جس میں انہوں نے نفرت کو ٹارگٹ کیا اور دیش میں کم لوگوں کے ہاتھ میں ستہ اکھٹا ہو جانے کے بارے میں کہا لیکن بھارت کے راج نیتی کی تحاس میں ایسا کوئی راج نیتہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا جو چناؤ ہار رہا ہے لیکن اس کا قد نیتہ سے کہیں جادہ بڑا بھارت کے سماج کے بھی تر ہوتا چلا جا رہا ہے راہل گاندھی نے آج ڈلی میں دستک کیا اور ڈلی کے لال کلے سے جب انہوں نے بھاشن دیا اور اس سے سالوں بعد بھرگجگاری کی حالت اتنی خراب ہوئی ہے کروان لوگ نوکری کی آشا کرتے کرتے ساری امیدیں ختم کر چلے ہیں ایک نیراشہ کے محور میں راہو گاندھی لوگوں کو ایک امید کی طرح نظر آئے ہیں اور انہوں نے دیش کے سامنے کچھ سوال کھڑے کی اور بہت جلنت سوال کھڑے کی دلی کے لال کھرے پر کھڑے ہوکے انہوں نے سمجھا دیا کہ اب یہ دیش امبانی اور اڈانی کا ہو گیا ہے حقیقت بھی یہ ہے آپ جیدو جائیں گے کہ وہ امبانی ہیں